نارے تکبیر نارے تکبیر آج ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کریے لوگ تنترو کو مضبوط کریے اور آپ لیڈر بنیے نیتا بنیے میری زندگی کا کسی کی زندگی کا بوروسہ نہیں ہے مجھ پر میری گاڑی پر چھے گولیاں تو چل چکی ہیں مجھے اپنی زندگی کی ہرگز پرواہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں جاؤں گا تو جب سوالات کیے جائیں گے جب وہ چہرے مبارک دکھا جائے گا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زبان سے نکلے کہ میں ان کا غلام ہو میں ان کا غلام ہو مجھے خوف اس بات کہے کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا کہیں میرے عمال میں کمی نہ پڑ جائے میں اسی لئے کام کر رہا اللہ جانتا ہے میرے حال کو میری نیت کو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہمت مت ہارو مایوس مت ہو یاد رکھو سلاح الدین ایوبی کو جانتے ہو جانتے ہو سلاح الدین ایوبی کو تو سلاح الدین ایوبی کا واقعہ کہ سلاح الدین ایوبی کو آ کر کسی نے کہا کہ اس مسجد اقصار بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لئے دشمن کی فوجیں کشتیوں سے آ رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں تو سلاح الدین ایوبی پریشان ہو گیا تو سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے رات میں رات کی اندھیرے میں تحجد گزارتا سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سلاح الدین ایوبی نے رات میں جانی ماز بچھائی اللہ کی آگے سربسجود ہو گیا اور گر گرا کر رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا یا اللہ ہم کمزور ہیں ہم کمزور ہیں یا اللہ بچا لے ہم کو یہ جو ہزاروں کی تعداد میں کشتیاں آ رہی ہیں مجھے برباد کرنے کے لیے اللہ تو بچالے رات بھر صلاح الدین ایوبی روتا رہا سسکیاں لیتا رہا اور جب فجر کی نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک اہل دل سے ملاقات کی اور ان سے کہا ہے کہ حضرت آپ بھی دعا فرمائیے کہ میرے مسجد اقصار بیت المقدس کے لیے کشتیاں آ رہی ہیں تو اس اہل دل نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے بادشاہ صلاح الدین تو نے رات میں رو رو کر اپنے رب کو منا لیا اور تیرے آنسوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے سمندر میں توفان لاکر ان کشتیوں کو غرق کر دیا ڈبو دیا تو نوجوانوں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرو گے انشاءاللہ بول رہے تو کیسے راضی کرو گے نمازیں پڑھو گے مسجدوں کو آباد کرو گے ظلم نہیں کرو گے کسی کو نہیں مارو گے مگر جد و جہد کرو گے اُتھو گے لڑو گے اگر کوئی تم پر ظلم بھی کرتا ہے تو بولنا حضبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المالا و نعم النصیر ہمت مت آرو نوجوانوں مایوس مت ہو اپنی لیڈرشپ کو بناو ایک ویکیوم ہے اس پورے بھارت میں اس دیش میں ہمارے وطن عزیز کے لیے ہم نے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ خوربان کیا مگر آج ہم آزادی کے پچھتر سال منا رہے بتاؤ میرے عزیز دوستو جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں مجھ کو گالیاں دیتے ہیں دو مگر بتاؤ آج یہ مسلمانوں کا حال کیوں ہے بتاؤ کیوں یہ حال ہمارا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ نے لیڈرشپ پیدا نہیں کی اگر میں قراب ہوں تو تم اچھے بن جاؤ خدا کے لیے مگر ایک پولیٹیکل ویکیوم کو خلاکو ختم کرو پور کرو یہ دیش کے لیے اچھا ہے بھارت کے لیے اچھا ہے جب مسلمانوں کے لیڈرشپ ہوگی جب لیڈرشپ ہوگی تو وہ لوگوں کو سمجھائے گی کہ یہ راستہ نہیں یہ راستے پر چلو اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میرے اس پیغام کو سمجھو نارے تکبیر نارے تکبیر